ایلو جی ویلکم بیک ہو گیا وید این ایڈر ویلوگ سو کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہیں امید ہے ٹھیک تھاغ ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ہم بتانے والے ہیں لف سٹوری اس کے لیے فل جوش سے تیاریاں سٹارٹ ہیں یہ میک اپ میک اپ سارا میک اپ ہو گئے تو شادی سے بھی زیادہ میک اپ ہو گیا بہت مزددار سٹوری ہے یہ مس نہیں کیجئے اگر مس کر دی تو پھر میں بار بار نہیں بتاؤں گا اور آپ لوگ کو کچھ ضرورت بھی نہیں ہے بار بار ویڈیوز دیکھنے کی سو ہم لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا تیار شاعر یہ وہ اس کے بعد بار آتی ہیں آپ لوگوں کو گائیز کیسے ہیں آپ سب جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک سو آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نماز پڑھ کے یہ نہیں سمجھا رہا سمجھ آپ کو کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے مگر کچھ کھاتے ہیں ناشتہ لیتے ہیں کچھ کھاتے ہیں ناشتہ تو لے لیا جلدی سے گھر باگو پورٹ سٹھنے ہو رہی ہے چاہے سڑا دیتی ہے پھولی چاہے سڑا دیتی ہے میک اپ کر رہی ہوگی نا اس لیے ہے سفاری کر رہی تھی ہے یہ ہیٹر کے سامنے تمہارا سے کام پر ہے تو باہل کیا حال ہوگا سوچ بارات اللہ تیار ہو نا بارات اللہ والی میں والا وہ اس کی مرضی ہے نہیں نہیں میں تیار ہی نہیں ہو رہی پاہ نہیں وہ تم ہوگی لیٹرلی آئی کانٹ فیل مائنس کیونکہ مائنس فور ہے ستم اور میں آیا ہوں بائک پہ بنا گلوز کے لیٹرلی یہ میرا جو ہاتھ ہے یہ بلکل ایسے ہوگیا جیسے سٹریہ یہ بلکل کوئی بھی کچھ مووو نہیں یہ میڈم جو ہے نا میڈم یہ پہلے سے ہی نا ماشاءاللہ لگی تھی یہ اپنی ویڈیوز میں ہے اب یہ تم واقعی میں تیار بیٹھی ہو ہم نے جو لو سٹوری بتانی ہے نہیں میں تو نہیں بتا رہی پاہ لے تو نہیں بتا رہی میں بتاؤں گا ہاں ہاں اسی ہوا تھا ہاتھ لگا فیضا ایک بار ہاتھ لگا جو چکر کے ساورات میرا دبانی دبانی بہت دردے بھئی بہت دردے دبانی اس کو یہ والا ہاتھ بلکل کام نہیں کر رہا اور تو میں ویڈیوز بنانے کی پڑی ہے یہ میڈم نے رکھے ہیں وہ موبائل اپنا چل بنانا یہ لوگاں بنائیں گے سینم اپنے کی اس کا نام نہیں آتا تو اس سے ملتے ہو واہد مراد میں واہد مراد سے ملتا ہوں تم بھی شمشاد اختر سے کم دھوڑی ہو کوئی بڑی تھی ایک بھائی میں بہت موٹی لگ رہی ہوں میں تو تو الگ تریکی سر رہا یار یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تم وہ پینڈ کوٹ وغیرہ نہیں پہنو بہت اور لگو گے پھر کیا بینوں میں اتنی گندی حالت میں بتاؤں وہ اس میں بتائیں پکا بس ٹھیک ہے تو پھر سسپنس کی اس نے ماں بہنے کر دیا تو میں زیادہ چینج کر کے آیا یہ یہ کھا دیئے پھر سے تمہارے نا گردوں میں نا اس کی گردے میں پھتری نہیں ہوگی پورے پہاڑ بنیں گے تو دیکھنا اور میں تمہیں پھر بہ رہا ہوں اس کی بہت گندی بیماری ہے یہ تمہیں ہاں دوں گا بی بی کو بزوائیں تو کیوں کھا رہی ہو آہ سو ویلکم بیک ہو گیا بڑا تم لوگوں کو میں بعد میں دیکھوں گا کہ میں نے کیا کیا جوار کیا ہے کہاں کہاں کیمرے رکھیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم کہاں سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات ہے 1996 کی میں پیدا ہوا ہماری ملاقات تھی مطلب وہ بہت بولتے ہیں ایک فنی ملاقات تھی ایسا تھا کہ ہمارا سٹارٹنگ میں تھا جانٹی سکوٹ جس میں کافی سارے کراؤن ہولڈرز جن کے پاس کراؤنس تھے وہ تھے میں تھا پنگی تھی نویت تھا جانٹی تھا موشتبہ تھا وہاں پر ہمارے گروپ پہ ایک گروپ میں آگے مادم ایڈ ہو گئی انہوں نے کوئی لنک سے شیئر کی نہیں تم نے پوچھا تھا نہیں تمہارا اس نے کوئی لنک سے ان کی اپنی ویڈیو کی تو وہ ویڈیو میں ٹک ٹک میں پہلے سے سیف کی ہوئی تھی تو میں نے اس کو میسیج کیا میں نے کہا یہ آپ ہے میری ہی ویڈیو ہے اس کے لئے میں نے کہا ساوہ بات ہے پہلے میں نے ٹک کیا تھا کیونکہ وہ ویڈیو اچھی لگیں تو اسی رات کو اس دن اگلے دن تم نے ٹک کیا تھا نہیں تم اپنے ویڈیوز مجھے بار بار لگا تار بھیجتے تھے نہیں میرے پاس اس ویڈیو پر لگا بھی سکتی جس میں نے لکھا تھا تم نے کہا کہ غلطی سے سیند ہوگی میں نے کہا تھا ہر بار ایک ایک غلطی نہیں ہوتی ایسا بولا تھا ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے چار چار پانچ پچ ویڈیوز بھیجتے تھے میں نے اس کو کہا کہ ہم کال پر بات کرتے ہیں اس نے کہا اوکے پہلی کال ہماری کتنے گھنٹے کی تھی دس گھنٹے کی پہلی کال ہوئی تھی میں اپنے فرینڈ کے گھر میں تھا اور وہاں پڑھنا ہماری بات چیت ہوئی ابھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کو کتنی یاد ہے میں اس لیے کچھ بھی نہیں ہوگی اس کے بعد ہماری روٹین میں بات ہونا سٹارٹ ہوگی اب باتیں سب کو پتا ہے میں پہلے تھوڑا جیسا سب کو لگتا تھا کہ یہ سیریس بندہ ہی نہیں اس نے خالی شکل میلا کرنا ہے آیاں ہوا کہ میں نے آفر کی میں نہیں آفر کی تھی تقریبا ایک ڈیٹھ سالوڈ نا نہیں بھائی جھوٹا تو مر چکر Тогда یاد ہی نہیں ہے نہیں یاد ہے اب یہ تو تو میتے ہیں کہ ہماری یہ بات ہوئی اس ڈیٹے کو یہ ہی اس ڈیٹے کو یہ ڈیٹس نہیں نہیں بول رہی نہیں کہ تم نے پہلے ایسا ہوا کہ چار پچھ دن ہم لوگ کے اچھے اسے بات ہوئی اس کو 10 ھنٹے بھی кول کے تھی نے نورملی کیونکہ آیاں بہت چھوٹا تھا میری بہن کا بیٹا اس کو سبھال دیتا تو مجھے اس طرح کو سمجھ میں نہیں آگے کیسے جاگوں تو میں نے اس تم سے بات کی نے مجھے پانچ چھ دن بس ایسی نوری ہلو ہائے سلام دو ہوتا رہا پھر تم نے مجھے کہا کہ مجھے تم پرسندو وغیرہ وغیرہ ہاں ٹھیک ہے میں نے دیکھو میں نے دیکھو یہ میرے کو میں نے مانا میں نے کو کہا میں نے کہا یار I think so I like you اور ہمیں life میں کچھ آگے سوچنا چاہیے اس بارے میں تو اس کا یہ ہی تھا کہ نہیں تم نہیں تم کیسے سیریس ہو سکتے ہو یہ میں نے کہا نہیں literally میرے کو feel آ رہا ہے like میں serious ہو چکا ہوں like وہ ہوتا ہے کہ بندے سے ایک feel آ جاتا ہے تو میں نے کہا مجھے یہ تب بھی serious نہیں تھا جھوٹا تو میں اس ٹائک بھی پس ایسے سیریس ٹھیک ہے آجو چلو ٹھیک ہے میں تب بھی سیریس نہیں ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں بولتا کہ مجھے سیریس ہونا نہیں تم نے سیریس ہونا بولنا ہے انتا تم نے بس normalی بولتے کہ تم اچھی لگتی ہو میں چاہتا ہوں ان دوستی کرنے میں نے کہا میں ایسی ویسی لڑکی لیوں میں دوستی موستی نہیں کرتی ہاں اس نے کہا تھا میں دوستی موستی نہیں کرتی تو میں ڈریک شادی کروں گی تو پانچ سال پہ لے گیو آتے تو میں نے کہا میں ابھی تک نہیں کر سکتا لائک ابھی تک مجھے نہیں کرنی تو پھر اسی طرح ہماری بات یار آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں یہ جو ہارا پان سال کا ریلیشن تھا اس پہ اس میں ایسی ایسی نوبت بھی آئی ہے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ہاں ختم ہو گیا سب کچھ ایک ہفتہ دو ہفتہ ہماری بات چیت ختم ایسا ختم ہو گئے کہ فیملی کے درو ختم ہو گیا یہ نہیں کہ ہم دونوں کی لڑائیو ہی ختم ہو گیا بلکل فیملی اس کے درو آپس میں بات چیت ہو گیا آپس میں سب کچھ ختم ہو گیا مگر پھر ہم لوگ وہ کر دیتے تو ایک بار بڑا مزیدار سین ہوا تھا وہ سین ایسا ہوا تھا کہ ان کی بہن کی بیٹی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ نا میرا تھوڑا نا ایسے لوس ٹاک ہو گئی تھی تھوڑا ایسے نا بتم ایزی ٹائپ ہمارا بیچ میں ہو گیا تھا تو وہ تو ماشاءاللہ جیس باتی انسان ہے انہوں نے گھر میں سب کو بتا کے کہ سون انہوں نے میرے کیا یہ ہوا یہ ہوا تو وہ لٹرلی ایسا ہو گیا اس کے بھائی نے مجھے کال کر دی کہ بھائی ہم آئی طرف سے آپ سب ختم ہے آپ کی رنگ ہے آپ اپنی ہم آپ کی رنگ بجوا رہے ہیں مگنی کی بات کی بات بتا رہا ہوں یہ میں کہ ہم آپ کی رنگ بجوا رہے ہیں اور بالکل یہ ختم ہم مگنی پر چلے گئے ہم پہلے کی بتاتے ہیں تو ایسا ہوتا تھا کہ جب سٹارٹنگ میں ہماری ریلیشن سٹارٹ ہوا آٹھ آٹھ گھنٹے دوز گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے ہماری بات چیت چل رہی ہے بھائی رات کو چل رہی ہے بھائی یہ دیکھو ہر ریلیشن سٹارٹ میں لڑائیاں ضرور ہوتی ہماری بھی ہوئی لڑائیاں مگر یہ تھا کہ ان لڑائیوں کی وجہ سے ہم سیریس ہو گئے اس کی اتنے چکر تھے اتنے چکر تھے ٹائم پاس کر رہا تھا مجھ سے اس کو کوئی مجھ سے پیار نہیں تھا اس کو اینڈ میں جاگے مجھ سے پیار ہوا منگنی کے بعد منگنی کے پورٹ منگنی پیار نہیں ہوتا تو تمہیں منگنی کرتا ایسی باتیں کرتی دیکھو جب تک منگنی نہیں ہوئی تھی تب تک ہاں شاید شاید یہ نہیں تھا کہ افیرز تھے یہ تھا کہ میری فرینڈز تھی وہ جو آ اب بات چیت نہیں ہوتی مگر فرینڈز تو تھی کافی تھی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ایک ایسی کمیونٹی سے تھا میں ٹککر میں شو کرنا یہ کراچی گھومنا کبھی کہ شو میں جانا تو افکورس گیدرنگ بن جاتی ہے تو دو تین بار اس میری امی لوگ سب آگے کراچی اچھا بھئی ہاں سب یہی تیار ہے کہ ہم لوگ جائیں گے فیزہ کی گھر نا کہ گھر میں کچھ کو فون کریں فیزہ کی گھر میں کوئی رسپونس ہی نہیں تھے ایک دن میرے گھروں نے گزارا دو دن تیسے دن میرے گھر نے بھلا اب تو یہاں کرے گا بھی تو ہم نہیں کریں گے تیری یہ بیچاری نے گھر میں بہت کچھ بولا کہ وہ آئے میں مگر اس کے گھر والے نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس ٹیم یا صحیح بات تھا کیونکہ اس ٹیم میری ایک الگ لائف تھی میری ایک الگ زندگی تھی وہ زندگی کسی بھی گھر والوں کو سمجھ نہیں آنے والی کیونکہ میرا گھومنا پھرنا لڑکیاں یہ وہ اللہ معاف کرے یہ نہیں کہ وہ ہلی لڑکیاں ہاں gathering تھی اٹھنا بیٹھنا تو وہ سب کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو بھائی اسی ڈائپ کا بندہ یہ تو زندگی پر یہی کرے گا تو یہ چیزیں تھی کچھ چیزیں تھی نو ڈاؤٹ اس میں ہے یہ چیز کہ میں آپ لوگوں کو بلکل دل سے بتا سکتا ہوں کہ ان کے گھر والوں کا بلکل بھی موڈ نہیں ابھی وہی منگنی کے بعد بھی اس کے گھر والوں کا موڈ نہیں تھا منگنی کے بعد بھی کتنی بارے ایسا ہوئے کہ ہاں بھائی چلو ختم مطلب بزار رہا تھا لوگ وہی وہ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے ختم اللہ معاف کریں میں گھر والوں کو برا دیکھتا ہوں میں اپنی کہانی سنا رہا ہوں تو مائن نہ دیجئے گا آپ لوگ اس کے گھر والے بھی بلوگز دیکھتے ہیں تو باقی طرح لوگ سمجھ گئے ہوں ایسا ایسا نہیں مزاق کر رہا تھا تو مطلب اس کے گھر والوں کی طرف سے ہمیشہ ختم ہوا ٹھیک ہے ہمیشہ جب بھی آئے ہاں ایک اور اس کی بہن کی گولہ ہے ہاں ہماری طرف سے تو ختم ہے ہاں ٹھیک اللہ حافظ پھر دوسری بہن کی گولہ ہے ہاں ہماری طرف سے تو ختم ہے ابھی میرے دل میں یہ آتا تھا میں ان کو بولوں بھائی میری آپ لوگوں کے ساتھ سیٹنگ ہے جو آپ لوگ مجھے کال کر کے ابھی نہیں اس لیہاں مطلب میں یہ بولا جا رہا تھا کہ مطلب میری آپ لوگوں کو اسے تو کوئی لنک نہیں آپ لوگ کون ہوتے ہاں ختم ہما اس کی بہن ہے ابھی بھائی ٹھیک ہے ماشاللہ میری ساتھیں ساتھ میری سالیاں ساتھ ساتھ سالیاں ہیں میری جن کو ابھی تک میں ہیں ابھی تقریب پانچ سال کا ریلیشن ہوں کے ابھی بھی ایک دو میرا کوئی یاد ہی نہیں ہے مزے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اس چیز پر یقین نہیں کرتا میری اور فضا کی فیس ٹو فیس ہمارا حالکہ تھا پانچ سال کا ریلیشن مگر میری اور فضا کی فیس ٹو فیس جب ہم فیس ٹو فیس ایک ساتھ بیٹھے نا وہ پتہ ہے کس دن ہماری منگنی والے دن با خدا اس چیز میں یہ بھی قسم کھا سکتی ہے میں بھی کھا سکتا ہوں پورا سب کھا سکتے ہیں کہ لٹرلی پانچ سال کے ریلیشن میں آج تک ہم نے ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس ملے نہیں ہم منگنی والے دن اپنے ملے منگنی والے دن ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا کیونکہ سب دنیا میرے کو کہتی تھی آپ کا ریلیشن ہے آپ ان کے ساتھ ویڈیو کیوں نہیں بناتے ہو سب کو پتا تھا ہمارا ریلیشن ہے مگر ہم میں وہ رونل ویڈیو کیا ہم آج تک فیس ٹو فیس بیٹھے ہی نہیں تھے بات ہی نہیں ہوئی تھی ان کا گھر تھا ٹاپ منزل پہ ٹھیک ہے میرے گھر والے دیکھ لیں گے ابھی دیکھ لیں گے ابھی خیرہ خیرہ تو دو تین بار ایسا ہوا ہے جب میں کراچی میں ہوتا تھا تو رات کو ایسا ہوتا تھا کہ کبھی میڈم کا بہت دل کریں مجھے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے میں بس ان کی گلی سے گلی میں آتا تھا پیدل بس گلرتا تو ایسے میں دیکھتا تھا مجھے تو کچھ نہیں دیکھتا تھا اندھیرہ ہی دیکھتا تھا بس یہ بولتی تھی ہاں میں نے تمہیں تھوڑا سا دیکھ لیا کیونکہ یا تھرڈ منزل سے نیچے کیا نظر آئے گا اور اندھیری گلی بس یہ ہوا ہے دو تین بار اس طرح ہماری ملاقات ہوئی ہے ملاقات بھی نہیں کہتے اس کو طلب آتے وہ بھی میرے کو بولا جاتا تھا ملنا چاہتے تو ہم مل سکتے تھے یہ بھی ٹھوڑا ٹائر نکال سکتی تھی میں بھی کچھ بہانہ کر کے کچھ بھی کر کے ہم مل سکتے تھے مجھے کہتی تھی کہ تم مجھے دیکھو گے تو تم نے مجھے فیس ٹو فیس دیکھ لیا پھر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے اچھا یہ مجھے کہتی تھی کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے میں بلتا تھا نہیں نہیں میں بھی ایسی ہی گندہ بندہ ہوں میں بھی گندہ بندہ نہیں بولتی تھی میں یہ بولتی کہ ہر کوئی پچھرز میں بہت چیز ہوتا اور ریل لائف میں بہت چیز ہوتا فیملی میں بھی بالکل بھی اجازت سہی تھی کہ ایسے کے لئے بار جاؤں ہم لوگ جتنی بھی دفاق ہوئے بہنوں کے ساتھ ایک بار ایسا سین ہوتا ہوں میرے گھر والے بہت زیادہ ہو گئے اچھا تو ایک سین میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک بار ہمارا سین بنا کہ ہم نے بولا آج تو ہم مطلب دیکھ ہی لیتے ہیں ایک دوسری کو ایسا کرتے ہیں یہ ویسے جاری تھی ملینیا مال دور سے ہی دوسری کو دیکھ تو لیتے ہیں آگے ہماری بات چل رہی ہے یہ وہ ایک بار دیکھ تو لیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم چلے گئے مال نام نہیں بتاؤں گا کون سی بہن تھی یہ بہن کے ساتھ چلی ہم سب پوچھیں تو یہ چلی گئی مال ہمارا یہ plan تھا کہ ہم ایک دوسری کو دور سے دیکھیں گے بس آت ماہ تو یہ صورة بھی نہیں تھی ہم نے کہا ہم دور سے ایک دوسری کو بس सرف دیکھیں گے ایک ہارے اچھا میرا اتنا نہیں ہوئی تا کہ میں اس کی طرف دیکھوں اور اس کا نہیں ہوئی تا کہ میری طرف دیکھیں تم پیچھے ہمارے پیچھے سے دیکھ لو میں نے کہا نہیں تم ہو ایسے ایسے کرتے کرتے میں نے کہا مینے دیکھ رہے ہیں اللہ فیس میں نکل کے چلا گیا مطلب اس دن بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہمارا فیس ٹو فیس سامنے ہی گب ہوا منگنی والے دن can you imagine پان سال کا ریلیشن یہ دو ہزار بائیس میں ہے تب یہ الحمدللہ پاک ریلیشن تھا اس لئے آج ہم خوش ہیں تو ہمارا ایسا ریلیشن تھا کہ ہم نے ریلیشن میں رہ کے نا جب تک ایک دوسرے کا نام نہیں دیا تھا ہم نے ایک دوسرے کو تب تک ہم نے نہ بیٹھے نہ ملے ہاں ٹھیک ہے پکچرز ویڈیو کالز یہ تو نامل چیز ہے مگر فیس ٹو فیس ہم ملے ہی منگنی والے دن ہیں میں کافی دنیا کو بتاتا ہوں کوئی بھی عقیب نہیں کرتا میری باتوں میں بھی نہیں کرتا با خدا ہم میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس چیز پہ کہ میں اور فیضا ہم نے ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس اپنی منگنی والے دن دیکھا تھا پانے کیا ہوا تھا جب ہم لوگ گئے تھے نا ان کے گھر ہم جب پہلی مطلب پہلی بار گئے اس کے دو دن بعد ہی ہماری منگنی ہو گئی تھی ایسی ہوا تھا تو ہماری فیملی لوگ آئے کراچی تو اس کے گھر میں آدھے لوگوں کو پتا تھا کیا میں آ رہا ہوں آدھے لوگوں کو نہیں بتا تھا کیا ہمارے ٹھیک ہے تو ہم چلے گئے اس کی گھر میں لیٹرلی نہ مجھے بہت برا انسان سمجھتے تھے جو کہ میں تھا بھی نہیں اسے بھی ٹرپل سمجھتے تھے ہاں تھوڑا تھا تو وہ اتنا سمجھتے تھے مجھے ہماری منگنی سے دو دن پہلے ہم چلے گئے ڈیریکٹ ان کے گھر گھر ایسے کہے کہ ان کی بہن سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا نینی آپ لوگ آ جائیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں باقی اللہ مالکہ اللہ بہتر جانتا ہے اچھا ابھی میں بالکل ایسے شریفوں کی طرح بیٹھا ہوں میری فیملی ریکھی میرا بھائی دیکھا بابی بھائی میں اور امی رہے تھے نا جب اس کی فیملی نے ہماری فیملی مجھے لوگ کو دیکھا ان کے ساتھ بیٹھے انہوں نے بات کی تو انہوں نے بولا ہاں ایر بات گئی ہم جتنا سونو کی بارے میں ہم نے سنا تھا اس کی فیملی سے اور اس کو دیکھ کے تو مجھے میرے بھائی کو یہ اتنا اچھا لگا کہ پہلے دن ہی بھائی نے دوسری مطلب دوسرے پرسو ہی ملنی دکھا ہاں مطلب میں اتنا ان کو اچھا لگا کیونکہ دیکھو صاحب آتی لوگوں نے رومر سنو سنے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی سونو تو یہ ہے ہاں بھائی سونو تو اب جب تک آپ کسی کے ساتھ بیٹھ ہوگی نہیں آپ کو اس کا کیسا بتا چلے گا وہ کیسا ہے ہمارا نا دو دن میں ہم جا رہے ہیں واپس پھر آپ لوگ ہمیں ڈیٹ دے دینا پھر ہم لوگ آ کے نا انگوٹی والی رسم کر لیں گے یا مانگنی کر لیں گے یا وٹیور کوچھ بھی بھی ایسا کر لیں گے تو اس کے بھائی نے کہا نہیں نہیں آپ لوگ پرسو جانے کام کرتے ہیں کل نہ ہم ان کی منگی کر دیتے ہیں ہمیں ہال ملے نہ کچھ ملے تو وہ انہوں نہیں نا اپنے گھر کے اوپر انتظام کر کے بڑا لائیوش تھا نا اندر ہی گھر کے اندر ہی ہم لوگوں نے بطلب چار دیوانی میں سف فیملی فیملی اور کوئی بھی باہر کا کوئی بھی نہیں تھا میرا کوئی دوست بھی نہیں تھا اور میرے باہر کے زیادہ کزنز بھی نہیں تھے کراچی میں ایک دو کزنز تھی میری وہ آئیں تھی اور ہم لوگ کی فیملی تھی بس اپنی سوگی بہن بھی میری منگنی پر نہیں تھی دونوں ہی نہیں تھی ہاں تو مطلب ہماری منگنی ہو گئی اس کے بعد مطلب ایک دن میں منگنی ہو گئی بس اس کے بعد منگنی علی دن نے ڈیٹ رکھی تھی ہاں نہیں پر کچھ ٹائم بعد پھر ہم نے شادی کی ڈیٹ رکھ لی گئی بھائی ہاں بس اس منت میں ان کی شادی کرنی ہے جو یور منگنی کے بعد جو یہ شادی تک کا پیریر تلا مطلب پانسو دن میں نا پانسو دن میں چار سو نینانوے دن ہماری لڑائی ہوئی ہے اور لٹرلی وہی لڑائی ہوتی تھی نا کہ اس کے گھر سے کال آتی تھی ختم ہے بھائی ہماری طرف سے ہموں اٹھی بھیج رہے ہیں میرے گھر سے تو نہیں جاتے تھے میرے گھر میں تو ماشاء اللہ گائیں میرے گھر سے تو کبھی بھی نہیں گئی یہ اس کے گھر سے ہی تھا ماشاء اللہ جو بھی تھا یہ میشہ بولتا تھا میرے گھر والوں گھر والے بولتے تھے اس کے گھر والے نہیں بولتے ہو یہ بولتا ہاں تو میں افکورس میں جب یہاں دیکھو ابھی ایک انسان کے ساتھ اتنا ناجائز ہو رہا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے جو بندہ وہ پہلے تھا اس کو چھوڑ دو نا لڑائیاں ہماری ہوتی تھی مگر یہ جو میڈم ہوتی تھی نا پہلے ایک بہن کو فون کر کے بتا ہے پھر دوسری کو بتا ہے پھر وہ دونوں آگے چار کو بتائیں اس طرح وہی چین پھیل جاتی تھی پھو ہو جاتا ہاں دیکھا ہم نے کہا تھا سوڑی تو ہے ہی ایسا تو جو ہماری منگنی سے لے کے یہ شادی تک کا ٹائم پیریڈ تا نا یہ ایسا گزر ہے نا با خدا کانٹ ایون ایمیجن آخر میں میں پہلے میں جاتا تھا میری شادی نا تھوڑا لیٹ ہو میں میں نے مہینی کے دو ڈھائی سال بعد میں کروں گا مگر وہ لڑائیاں جو گڑے میں نے کہا نہیں بھئے کری لو سب سے اچھا ہے کری لو اب الحمدللہ ہم دونوں میاں بھی بھی ہیں نہ اس کے گھر والا کوئی میرا بگاڑ سکتا ہے نہ میرے گھر والا ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے بھی بھی ہماری ہے ہاں چھوٹی میں بڑے توں توں میں میں ہوتی ہم دونوں کے بیچی رہتی یہ ناپنی کال کر کے بہنہ کو بلتی ہم نے شکر ادا کیا یہی شکر ادا کیا کہ اللہ بھاگ تیرا شکر اب شادی ہوگی تو ٹینشن جو جتنی تھی نا الحمدللہ وہ کم ہوگئے ختم ہوگئے بندی وہ ہے جس نے تقریبا اپنی عمر سے زیادہ اس نے منتیں اگر کو اٹھائی نہیں ٹھیک ہے کبھی یہ منت کبھی وہ منت کبھی ہمیں مل جائے منت اور ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے کوئی منتت اٹھائی تھی سننو یار بس یہ زیادہ عورت میں نے اپنے فین سے بولا تھا میں انہوں سے کچھ ہی نہیں چھپا ہوں گا تو ایک بار اس نے منت تو خیر رکھو یہ غلط چیز تھوڑی ہے تو اس نے منتت اٹھائی تھی کوئی مہندی کی مہندی کی کوئی منتت اٹھائائی ہے میں نے پھنی لگا لیا مہندی پکڑا لینا تو آپ نے کام والی کو رہی ہے وہ تمہیں دے گی میہنڈی پکڑ لینا تو پھر تم نے اس سے لی ہاں اس نے کام والی کو دی کام والی نے میرے کو دے دی ٹھیک ہے وہ مہندی پکڑا دی اس نے اس کو جا کے بولا بیتا ہوں بہجی اتنے پیاریاں بولیں اس نے نہیں دیکھا تھا اس نے اس سے بوچھا کہ کیسے ایبو کہتی ہے بہجی اتنے پیاریاں وہ ہاں پھر میں نے مہندی دی پھر سے مہندی لگائی اللہ نے جو لکھاؤ تھے وہ لکھاؤ تھے لکھاؤ تھے میری منتوں کا ہی سیدھا آپ کا ایمان یہ ہے تو کہ اکی دن شاید اللہ کے نام میں ماری طاقت ہے بے شک جو بات ہے یہ تھا ہماری پورا ایک سفر ہماری لف سٹوری بہت 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 کریٹیکل تھی ہماری سری سے بتا بھی نہیں پا رہے ہم کچھ چیزیں نہیں بتا پا رہا میں نہیں بتا سکتا مگر اتنا ہوا ہے اتنا بھی آیا کہ ہاں بھئی سب کچھ ختم ہو گیا ہے اب جاؤ جو کرنا ہے کرو اتنا تک پہنچ چکا ہے جب ہمارا یہ چیز شروع ہوئے بس میرے سر پر سوار ہوگی یہ مجھے کہتی تھی سونو اب نہیں ہو سکتا میں کہتا تھا سفرزہ میں تم سے کر کے وہ مطلب بولتے ہیں ایک زد پڑ گئی تھی میرے دل میں کہ یار اب میں کر کے دکھوں اب میں وہ روکتاش میں تھوڑا بھولی جاتا اس کی امی بہت اچھی ہے زیادہ زیادہ جو ہاتھ ہے وہ سارا امی کا ہے مرنہ کئن کئن تو یہ پیچھے ہوت جاتا ہے میری امی جو ہے میری امی جیسی ساس میں گیرنٹی پر بول سکتا ہوں کہ آج تک اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے یہ بندی اس چیز کی گواہ ہے کہ میری امی جیسی ساس لٹرلی بہت کم دنیا میں قسمت لوگ کو ملتی ہے لڑکیوں کو کیونکہ میری امی وہ ہے کہ اللہ معاف کرے کبھی یہ بھی غلط ہوتی تھی تو وہ مجھے بٹھا کے ملتی تھی تو غلط ہے کبھی بھی لڑکی پہ کبھی بھی وہ کہتی تھی میری بیٹی پہ کبھی بھی انگلی نہیں اٹھانا تو غلط ہے ایسا ہوا تھا قسم خدا کی میرا اس پہ نہیں سا بات ہے اس کی فیملی پہ کیونکہ اتنی باتیں ہوئی تھی اتنا ہوا تھا کہ میں نہیں برداشت کر پا رہا تھا میں نے کہا تھا بندی کو اس گھر میں لے کیا تب تیری ویلیو ہوگی اور فیضا کے ساتھ اتنا اچھا رہے کہ اس کی فیملی والے بولے کہ ہاں واقعی اس سے اچھا بندہ اس کو نہیں مل پاس سکتا تھا دماغ نا بلکل ایسا ہوا تھا میرے اوپر اتنا بوہ جایا ہوا تھا نا شادی سے پہلے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ چلیں پھر انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا کیونکہ میرا سٹارٹ تھا بلکل زیرو سے کیونکہ جو بندہ زیرو سے سٹارٹ لینا اس کے لیے ایک شادی کرنا آج کل کے زمانے میں میں بولتا ہوں اٹس اپ بگ 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 چھوڑ دو نہیں ملتا میرے اوپر بہت پریشر تھا میں منگلی پر بنا سکتا میں بہرات پہ میں بلاغ بنا ہی نہیں پایا مگر ہمارے میاندی والی میں بہرات پہ بہت مزا آیا تھا لٹرلی ہم آپ لوگوں کے لیے ایک الگ ایک نئی ایک دنیا دکھائیں گے کہ ہم آپ لوگوں کو بتائیں ایک ایک میہ بیوی یا ایک کپل یا ایک بیس فرینڈز کیسے خوش رہ سکتے ہیں ہم دونوں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ فی مان اللہ اور اگر آپ لوگوں کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے گا اور تاکہ کوئی بھی نیکس ویلوگ آپ سے کبھی میں مسنا ہو سو اللہ حافظ ٹیک کیا فی مان اللہ بول لے کچھ اللہ حافظ اللہ حافظ